اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک امید ہے آپ سب لوگ خیئر کسے ہوں گے میں ہوں آپ کا کاروباری دوست اخلاص ملے دوستو آج کی جو یہ ویڈیو ہے میں اس میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ اگر کوئی ریٹیلر ہیں یا پھر آپ کو کسٹمر ہیں آپ کو جو ہے وہ ایزی پیسہ پر یا جیز کیچ کی پیسے بجوانے پر یا پر نکلوانے پر کتنے پیسے چارج ہوں گے اور ریٹیلر کو جو ہے دکاندار ہے اس کو کتنا کمیشن کمپنی دیتی ہے ان تمام چیزوں کے ریٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو چینل کو سبسکرائب اور لائک باندھیں کیجئے پہلے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں دوستو جب بھی آپ لوگ دکاندار کے پاس جاتے ہیں پیسے ٹرانسفر کروانے کے لیے یا پھر پیسے اپنے ایکاونٹ سے نکلوانے کے لیے تو آپ سے وہ فیس چارج کرتا ہے اور جو ہے وہ فیس چارج کرنے کے تین قسم کی یہاں پر چارج جو کمیشن مل رہی ہے اس میں کیا چیز ہے ایک رقم جمع کرنے پر کمیشن ملتی ہے رقم نکلوانے پر کمیشن ملتی ہے اور شناتی کارٹ سے پیسے بجوانے پر بھی کمیشن ملتی ہے دوستو اس کے لیے تیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے رقم جمع کرنی ہے یعنی کہ اگر آپ کو پاس کوئی کفٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے جو مجھ سے یہ نکت پیسے لے لے اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کر دیں یعنی کہ اس کے والٹ میں پیسے چلے جائیں گے تو اس پر جو کمپنی آپ کو کمیشن دے رہی ہے اس پر آپ نے کوئی پیسہ جو ہے وہ کفٹمر سے نہیں لینا بلکہ کمیشن آپ کو جو وہ دے رہی ہے کمپنی اس میں کیا چیز آ جاتی ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی کچھ دکاندار پیسے بجوانے کے بھی پیسے چارج کرتی ہیں دوستو اگر آپ تیس روپے سے لے کر پچاس روپے تک پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کمپنی زیرو شریح آٹھ روپے کمیشن دے گی پچاس سے لے کر سو روپے تک ایک شریح دو روپے کمیشن دے گی سو سے لے کر دو سو روپے تک آپ پیسینڈ کرتے ہیں تو دو شریح چار روپے آپ کو کمیشن ملے گا دو سو سے لے کر اگر پانسو تک آپ سینڈ کرتے ہیں تو چار روپے آپ کو کمیشن ملے گا پانچ سو سے ایک ہزار روپے تک آپ کو آٹھ روپے کمیشن ملے گا ایک سے ہزار سے لے کر پندرہ ہاں سو روپے تک آپ کو گیرہ روپے کمیشن ملے گا پندرہ سو سے لے کر دو ہزار روپے تک تیرہ شہرے چھے روپے آپ کو کمیشن ملے گا اسی طرح چار ہزار سے پانچ ہزار تک آپ کو ٹائیس روپے کمیشن ملتا ہے چھے ہزار سے آٹھ ہزار تک چالیس لفر کمیشن ملتا ہے سولہ ہزار سے لے کر بیس ہزار تک جو ہے بہتر لفر کمیشن ملتا ہے پچیل ہزار سے لے کر تیس ہزار ایٹی اٹھ ook روپیز آپ کو کمیشن ملتا ہے چالیس ہزار سے پچان ہزار تک جو ہے وہ کمپنی آپ کو ایک سو چار رو پر کمیشن دیتی ہے اس کے علاج دوستو رکم نکلوانے پر کمیشن اس پر بھی دوستو اس نے ایک بات یاد certain کہ جب بھی آپ کسی دکاندہ کے پاس جاتے ہیں تو جب آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے کیش میں لینے آپ جتنے پیسے اس کے جو اکاؤنٹ میں سینڈ کریں گے اس کے اوپر آپ کو فیس دینی ہوگی وہ فیس کتنی ہوگی وہ اس کے لیٹیل پر لکھی ہوئی ہے اور جو ہے کسٹرمر کو کتنا چاریز ہوگی یعنی کہ آپ نے ایک ہزار پر سینڈ کروایا ہے تو بیس روپے آپ کو دینی ہوگی جس میں سے کمپنی جو ہے وہ کچھ خود پیسے رکھ لیتی ہے اور کچھ جو ہے وہ آگے کسٹرمر کو کمیشن دے دیتی ہے ریکم نکلوانے پر جو ہے وہ ایک ہزار پر سے لے کر دو سر روپے تک سات روپے کسٹمر سے لی جاتے ہیں جس میں سے دو سر چار روپے کمیشن جو ہے وہ کمیشن دیل کو دی جاتی ہے دو سو سے پانٹسو تک جو ہے بارہ روپے کسٹمر سے لی جاتے ہیں چار روپے کمیشن ملتی ہے پانٹسو سے لے کر ایک ہزار روپے تک روپیس لپے کمشن لی راتے ہیں сотہ enable روپیس لپے دکاہ دار کام ملتی ہے پچیسو سے لی کے چار ہزار ر پے تک ستر روپے کمشن لی جاتتے ہیں ستی اوڑیس لپے کمشن جو ہے وہ ملتی و ہے آٹھ ہزار سے دس ہزار ر پے تک صور پے کمشن کے کارش پر روٹی راتے ہیں زاندھ open راتے ہیں چہلی سے لے کے 50 ہزار تک 60 روپے کے لیے جاتے ہیں اور اس نے چھاہر ہزار آرکیز جو ہے وہ دکاندار کو ملتی ہے اس جو اس طرح شنانسی کار سے پیس اٹیس کرنے پہ کسٹمنٹ اور جو ڈیٹیل ہے اس طرح چسی ہے ایک روپے سے لے کے ایک ہزار روپے تک کسٹمنٹ سے 17 روپے کے لی لیلتے ہیں واہر ہزار روپے دکاندار کے لیلتے ہیں چار ہزار سے چھ ہزار تک ایک ہزار کے لیلتے ہیں اور پچیس سلوے کمیشن کٹوٹی ہوتی ہے سولہ ہزار سے بیس ہزار پی تک جو ہے وہ چھے سو پچاس سلوے کسٹمر سے لی جاتے ہیں اور ایک سو بیس سلوے کمپنی اس کو کمیشن دیتی ہے دوستو یہ بات یاد لیکن جتنی پیسے کسٹمر سے لی جاتے ہیں وہ کمپنی کارٹ لیتی ہے اور اس کے علاوہ جو کمیشن ہے وہ جو ہے وہ دکانگار کو ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے بیس سلوے دی ہیں دن بیس سلوے ٹرانسفر کرنے پر ایک کمپنی نے اس میں سے کٹوٹی کر لی ایک سار پر ٹرانسفر کر آیا کمپنی نے جو پیسے ٹرانسفر کی وہ نو سو اسیلوے تھے بیس سلوے کمپنی نے کارٹ لیے اس میں سے اس نے جو کمیشن تھا وہ دکاندار کو دے دیا اس طرح آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ جو ہے وہ دکاندار یہ سارے پیسے رکھ لیتی ہیں اور ان کو کمیشن میں ملتی ہے بلکل بھی نہیں کمیشن میں ملتی ہے لیکن جو کٹوٹی ہوتی ہے وہ کمپنی کرتی ہے اس کٹوٹی میں سے ہی وہ دکاندار کو بجے دیت دو تا یہ تھا ایزی پیسہ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے جیس گیش کے بارے اگر آپ موبائل ایک آنٹ سے سین ایسی میں سینڈ کرتے ہیں پیسے تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں اگر آپ ایک ہزار پر سینڈ کرواتے ہیں تو پچپنہ روپے اس پر فیس کفٹمر کو پڑے گی ایک ہزار سے پچیس سو روپے تک کفٹمر ایک سو دانسو روپے دے گا پچیس سو سے لے کے چار ہزار پر تک ایک سو سارہ روپے جو ہے وہ کفٹمر دے گا چار سے لے کے چھے ہزار پر دو سو پندرہ روپے دے گا آٹھ ہزار سے لے کے دس ہزار پر تک تیم سو بیس سو روپے کفٹمر دے گا تیرہ سے لے کے سونہ ہزار تک جو ہے وہ چار سو تیس روپے دے گا بیس ہزار تک پچیس ہزار پر تو جو کمیشن ہوگی جو دے گا کفٹمر وہ چھے سو پچاس روپے ہیں اگر آپ موبائل ایک آنٹ پیسے ٹرانسفر کرونا چاہتے ہیں تو اس پر کمیشن کچھ اس طرح سے دے گا جیس گیس میں اگر آپ ایک روپے سے لے کے دو سو روپے تک جو ہے وہ سات روپے آپ کو فیستے نہیں ہوگی کفٹمر کو یہ کفٹمر کی فیستے گرہ بتائی گئی ہے دو سو روپے سے پانچ سو روپے تک بارہ روپے کفٹمر کو دینا ہوں گے پانچ سو سے لے کر ایک ہزار روپے تک بیس سو روپے دینا ہوں گے ایک ہزار سے پچیس سو روپے تک چالیس سو روپے دینا ہوں گے چار ہزار سے چھ ہزار پر ایک سو روپے دینا ہوگا تیرہ ہزار سے لیکن جو ہے وہ سولہ ہزار پر تک دو سو اسی روپے دینا ہوں گے پچیس ہزار سے لیکن تیس ہزار پر تک چار سو ستر پر دینا ہوں گے چالیس ہزار سے پچاس ہزار پر تک جو کفرمر دیتا ہے وہ چھے سو نبیر پر اپنی کٹوٹی دیتا ہے دوستو یہ تھی ہماری جو جیز جیز کیش تھی ٹھیک ہے وہ ڈیٹیل اگر آپ کاروبار سٹارٹ کرنے جاتے ہیں ایزی پیسہ اور جیز کیش ہے تو میں نے یہاں پر ایک ویڈیو کی لنک دی ہوئی ہے آپ وہاں پر جا کر ٹوٹل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ کیسے اس کو گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ذہن پر کوئی بھی سوال ہو then آپ جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمر سیکشن میں ہم سے سوالات پوچھیں ہم انشاءاللہ اس کے جواب دیں گے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تو نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ